بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن چلو آج اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھے تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے ساڑھے سات انچ نیک کی ٹوٹل لیندھ رکھیں گے ساڑھے پندرہ انچ تو یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور نیک کو اس طرح سے شیپ دے دیں گے بہت خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے بہت ایزی ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تاکہ ڈیزائن کی بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ میرا آج کے جو نیک کا ڈیزائن ہے وہ آپ سب کو کیسا لگا تو اوپر سے میں نے نیک کو شیپ دے دیا اور اس کے بعد نیچے والی سائیڈ سے ہم اس طرح سے شیپ دیں گے نیک کو اور اس کی باہر والی سائیڈ پہ یہاں پہ ہم ایک ایک انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو بھی اس طرح سے سیدھا کر لیں گے تو نیک کو شیپ دینے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو سینٹر میں ہم دو ستر پہ اس طرح سے نشان سیدھا لگا لیتے ہیں اور اب ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو فیبریک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے فیبریک پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کی باہر والی سائیڈ پہ یہاں پہ کٹ لگا لیں گے دونوں طرف تو دونوں طرف یہاں پہ میں نے کٹ جو ہیں وہ لگا لیے ہیں اور اب میرے پاس یہ گلو ہے اس کو ہم بکرم کے اوپر لگائیں گے اور اس کا ایکس رائے جو باہر والی سائیڈ پہ فیبریک ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کا ایکسرا فیبریک میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ لیس ہے اس لیس کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس پیٹرن کو اوپر اور کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی پورے نیک کے اوپر ہم اس لیس کو سٹچ کر لیتے ہیں تو اسی طرح ہم چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے لیس لگانے کے بعد اب ہم اس طرح سے اس کا سینٹر کریں گے اور چھوٹا سا کٹ لگا لیتے ہیں اور اب میں نے شیڈ کا فرنٹ لے لیا ہے اور اس کی اوٹی سائیڈ پہ نیک کو ہم سینٹر میں رکھتے ہوئے ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم بکرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک کو سٹچ کریں گے تو نیک کو میں نے یہاں سٹچ کر لیا ہے شرٹ کے ساتھ اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ یہ جو فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور نیک کو پلٹ کے سیدھا کر لیتے ہیں تو نیک کو پلٹ کے میں نے اس طرح سے سیدھا کر لیا ہے اور اب میرے پاس یہ اوٹی فیبریک ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1.5 انچ ہے اس کے سینٹر میں ہم دوری کو رکھیں گے اور اس طرح سے اس کی دوری کے ساتھ سلائی لگا لیتے ہیں تو دوری پائپنگ جو ہے اس کی ریڈی کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے دو کلروں میں ہم دوری پائپنگ جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے تو دو کلروں میں میں نے دوری پائپنگ کو ریڈی کیا ہے اور اب ہم اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی اس پیٹرن کو ہم ریڈی کر لیں گے تو اس پیٹرن کو ریڈی کرنے کے بعد یہ اوپر والا جو فیبریک ہے ایکسٹر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں 1.5 انچ فیبریک کو چھوڑ دیں گے باقی کا کٹنگ کر لیں گے تو دوری پائپنگ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب ہم نیک کے نیچے اس دوری پائپنگ کو رکھیں گے اور اس کے ساتھ سلائی لگا لیتے ہیں تو ایسے ہی پورے نیک کے ساتھ ہم اس دوری پائپنگ کو سٹچ کر لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ نیک کا ڈیزائن ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے آپ اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ایک سائیڈ پہ میں نے اس طرح سے دوری کو سٹچ کر لیا ہے تو دوسری اس کی سائیڈ پہ بھی ہم ایسے ہی دوری کو سٹچ کر لیں گے دونوں طرف دوری پائپنگ جو ہے وہ میں نے سٹچ کر لی ہے اور اب میں نے فیبریک لے لیا ہے اس کی چوڑائی 2.5 انچ ہے اوپر سے میں نے اس کو اس طرح سے تیعہ لگائی ہوئی ہے اور اب ہم اس لٹ کے نیچے اس فیبریک کو رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ میں نے سلائی لگا لی ہے دوسری طرف بھی سیم اسی طریقے سے سلائی لگا لیتے ہیں تو اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم باہی والی سائیڈ پہ یہاں پہ سلائی لگا لیں گے نیک کے اوپر تو ایسے ہی پورے نیک کو سٹچ کر لیتے ہیں تو یہ والی سلائی لگانے کے بعد یہاں پہ ہم تین پل سٹچ کریں گے پائپنگ کے اوپر تو آج کا ہمارا یہ جو خوبصورت سا سمپل سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمیر پر مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ